موسیقی نمشکار دوستو ایک بار پھر سے ہم اپنے چینل پر آپ کا ہاردک سواغت کردے ہیں اور آج ہم بات کریں گے ہاتھ کی صفائی فلم کے ایک گیت کے بارے میں جسے رفی صاحب کے ساتھ لیتا جی نے ریکارڈ کیا تھا ہاتھ کی صفائی فلم آئی تھی سن انیس سو چہتر میں اس فلم میں مکھ بھومکا میں تھے ونوت خنہ اور رندیر قبور یہ فلم جس دور میں آئی تھی اس دور میں کشور کمار کا گائن کے شتر میں ایک چھتر راج ہوا کرتا تھا اسی فلم کے ادھکانش گانے کشوردہ کو ہی دیے جاتے تھے اس سمیے کے ابینیتہ بھی چاہتے تھے کہ کشور کمار ہی ان کی آواز بنے اس فلم کے بھی ادھکانش گیت کشوردہ نے ہی گائے کیول ایک گیت جو ونوت خنہ پر فلم آیا گیا تھا رفی صاحب اور لتا جی کے آواز میں ریکارڈ کیا گیا تھا اور یہ گیت سوپر ہٹ رہا تھا اتنا خوبصورت گیت جو آج تک صدا بہار اور لوگ پر یہ ہے اور اس فلم کا بھی اکلوتا لوگ پر یہ گیت ہے ویڈمبنا یہ تھی کہ یہ گیت فلم کے مکھے نائک ونوت خنہ کو تب پسند نہیں آیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ اس گیت کو رفی صاحب نہیں بلکہ کشوردہ گائیں انہوں نے فلم کے نردیشک پرکاش مہرا سے بھی کہا کہ رفی صاحب کے دوارہ گایا گیا یہ گیت انہیں پسند نہیں ہے ونوت خنہ اس فلم میں دوسرے لیڈ ایکٹر تھے پہلے لیڈ ایکٹر رندھیر کپور تھے ونوت خنہ اس فلم میں اس بات سے بھی ناکھوش تھے کہ ادھیکانش گیت رندھیر کپور پر فلم آئے گئے تھے اور ان گیتوں کو کشوردہ نے گایا تھا اس لئے ونوت خنہ یہ چاہتے تھے کہ یہ گیت پر کشوردہ ہی گائیں اس لئے انہوں نے فلم کے نردیشک پرکاش مہرا سے گجارش بھی کی اس پر پرکاش مہرا جی نے کہا کہ یہ گیت رفی صاحب اور لیتا جی نے بہت خوبصورتی سے گایا ہے اور یہی گیت اس فلم میں سب سے زیادہ ہٹ ہوگا کیونکہ یہ گیت رفی صاحب جیسے بڑے گائک نگایا ہے چونکہ پرکاش مہرا فلم کے نردیشک تھے اس لئے ونوت خنہ کو ان کی بات ماننے ہی پڑی اور یہ گیت رفی صاحب اور لتا جی کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا اور جیسا انمان لگایا گیا تھا کہ یہی گیت فلم کا سب سے لوکریہ گیت ہوگا ویسا ہی ہوا اس گیت نے فلم میں کشوردہ کے گائے ہوئے باقی گیتوں کو بھی پیچھے شوردیا یہ گیت اتینت سفل رہا اس فلم کو اسی گیت سے جانا جاتا ہے فلم کے باقی گیت کون سے تھے یہ ادھکتر لوگوں کو پتہ ملیے تھا رفی صاحب سے جڑا ہوا ایک دلچسپ قصہ آشا کرتے ہیں کہ یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی